سلام علیکم ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو نہیں کیا تو سب سے پہلے لائک اور فالو کا بٹن دبائیے اور کرکٹ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کیجئے تو دوستو آج بینظیر آباد لالس کی جانب سے شاہد افریدی جب کھیلنے آئے تو بینظیر آباد کی ٹیم کافی مشکل کا شکار نظر آئی مگر جیسی ہی بوم بوم افریدی کھیلنے آئے تب سے ہی انہوں نے چھکوں کی بہار کر دی چار چھکے اور چار چوکے لگا کر پرانے بوم بوم کی یاد دلا دی اپنے فینس کو آج شاہد افریدی نے 32 گیندوں پر 50 رنس کی دھوہ دار اننگز کھیلی اور آؤٹ ہو گئے گو کہ شاہد افریدی ایک لمبے عرصے سے کرکٹ کے میدان سے باہر ہیں اور اپنے فلاحی کاموں کے اندر مصروف ہیں کبھی کینیڈا کبھی امریکہ تو کبھی آسٹریلیا میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں شاہد افریدی فاؤنڈیشن جو ہوپ ناٹ اوٹ کے نام سے چلاتے ہیں ان کے لیے شاہد افریدی کام کر رہے ہیں اور کرکٹ کے بیٹ سے ایک لمبے عرصے سے دور ہیں چاہے وہ پاکستان کا پی ایس ایل ہو یا کہ دنیا کی باقی لیگز شاہد افریدی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا لیکن چونکہ سندھ پریمیر لیگ پاکستان کی اپنی لیگ ہے اور سندھ کی پہچان بننے جا رہی ہے جہاں پر پاکستان کے متعدد سٹارس چاہے وہ ریٹائر ہوں یا وہ کھیل رہے ہوں وہ تمام تر ایکشن میں ہیں اور اسی ایکشن کو دوبالہ کرنے کے لیے شاہد افریدی نے آج خصوصی شرکت کی بینظیر آباد لالس کی ٹیم جو کہ سندھ پریمیر لیگ میں ہار رہی تھی آج شاہد افریدی نے اپنے دھواں دار چکوں سے بینظیر آباد لال کی ٹیم کو ایک اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں مدد دی چند روز پہلے بھی شاہد افریدی نے کراچی میں جب میڈیا سے گفتگو کی تو اس میں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کیا اور ساتھ ساتھ کیپٹنسی کے حوالے بھی کہا کہ پاکستان کی ٹیم کو اب تینوں فارمیٹ میں ایک ہی کپتان ملنا چاہیے اب یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ شاہد افریدی نے شاہنشاہ افریدی کو اس میں سپورٹ کیا کیونکہ شاہنشاہ افریدی اس وقت ٹی ٹونٹی میں پاکستان کی کیپٹنسی کر رہے ہیں جبکہ اوڈی آئی کے کیپٹن کا اعلان ہونا باقی ہے جبکہ ریڈ بال میں شان مسود پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں شاہد افریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ مشورہ دیا کہ اب تینوں فارمیٹ کا ایک ہی کپتان ہونا چاہیے چونکہ شاہد افریدی بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپٹنسی کر چکے ہیں اس لئے انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ مشورہ تو دیا مگر انہوں نے حفیظ کو بھی سپورٹ کیا البتہ انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ سندھ پریمیر لیگ بھی کھیلیں گے آج جب سندھ پریمیر لیگ کھیلنے آئے وہاں پر کراؤڈ عموماً کم ہوتا ہے لیکن آج جیسی ہی بوم بوم بیٹنگ کرنے آئے تو کراؤڈ میں ایک ہی آواز آ رہی تھی بوم بوم کی آواز آ رہی تھی تو یہ تو تھی شاید آفریڈی کی دھواندار اننگز جو کہ آج سپیل جو کہ سندھ پریمیر لیگے اس میں شاید آفریڈی نے بینظیر آباد لالس کی جانب سے کھیلی اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے میچز میں شاید آفریڈی کیسی اننگز کھیلتے ہیں